السلام علیکم دوستو میرا نام ہے پربیج اور آپ دیکھ رہے ہیں راجگل فنیو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی دو بڑی خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں اور کوئت کے حالات سے باقابر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سلو سے لیک راکر تک جرور دیکھیں جو بھی میرے دوست میری ویڈیو کتنا لائک کرتے ہیں ان سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ آج سے رمجان کا مبارک مہینہ جو ہے اسٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ سبھی دوستوں کو میری طرف سے رمجان بہت بہت مبارک ہو اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سبھی کو رمجان کے مبارک مہینے میں صحیح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو پہلی خبر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سبھی کو میں پہلی بتا چکا ہوں کہ جو بیچلر لوگ ہیں جو فیملی ایریا میں رہتے ہیں انہیں اب کوئیت جو حکومت ہے ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے یعنی کہ ان کو اب فیملی ایریا میں بیچلر لوگوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی دوستو آپ کو تجھلیں کہ جو کوئیت کی ملسی پالٹی ہے ان دنوں جو ہے یعنی کوئیت کے الگ الگ علاقوں میں جہاں پر فیملی ایریا ہے وہاں پر اگر کوئی بیچلر رہتا ہے تو اس کے روم کی جو لائٹ ہے وہ کار دے رہی ہے تو اس کی ویڈیو دوستو میرے پاس ہے حالانکہ کوپی رائٹ اسٹرائک کی وجہ سے میں اس کی ویڈیو جو ہے وہ دکھا نہیں سکتا ہوں اس کی کچھ فوٹو ہے وہ میں یہاں پر آپ کو دکھا سکتا ہوں دوستو آپ کو یہ بتنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لائٹ کاٹی جا رہی ہے یہ جو موہم شروع کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی فیملی ایریا میں کوئی بیچلر رہتا ہے تو اس کے روم کی جو لائٹ ہے وہ کار دی جائے گی لیکن پھرحال اس کو روک لگا دیا گیا ہے کیونکہ رمجان کا مبارک مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ابھی فیرحال یہ جو کاری کرم یہ جو موہم ہے اس پہ روک لگا دی گئی ہے یعنی رمجان کے مہینے کے دوران کسی بھی طرح کوئی بھی کاروائی نہیں کی جائے گی ہاں جیسے ہی عید ختم ہوگی اس کے بعد پھر یہ کاروائی شروع کر دی جائے گی تو دوستو آپ کو یہ بتنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ فیملی ایریا میں رہتے ہیں تو رمجان کے دوران ہی اپنا یعنی بندوبست کہیں الگ کر لیں تاکہ عید بعد جب یہ کاروائی چالو ہو تو آپ کے خلاب کوئی بھی کاروائی نہ ہو کیونکہ آپ اگر فیملی ایریا میں رہیں گے ہی نہیں تو آپ کے خلاب کسی بھی طرح کوئی بھی کاروائی نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی بھی انسان فیملی ایریا میں پکڑا جاتا ہے رہتے ہوئے تو اس کے خلاب پھر کاروائی کی جائے گی دوستو آپ کو یہ بتا چلیں کہ ایک ایپ ہے وہ بھی لونچ ہونے والا ہے جس کی مدد سے فیملی جو یعنی جو فیملی ایریا ہوگا وہاں پر رہنے والے جو کوئیتی سہری ہوں گے یا پھر کوئی بھی فیملی والا ہوگا تو وہ جو وہاں پر رہنے والا بیچلر ہوگا اس کی سکایت اس ایپ کی جریعے کر سکتا ہے یعنی فوٹو یا کچھ بھی جانکاری کچھ بھی تفصیلات جو ہے وہ ایپ کی جریعے اس کی سکایت کر سکتا ہے بتا دے چلیں کہ اگر آپ فیملی ایریا میں رہتے ہیں تو رمجان کے مہینے کے دوران جو ہے آپ کہیں اور اپنا بندوبست کر لیں تو یہ تھی دوستو پہلی خبر اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرح دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت وزارت داخلہ نے ایک موہم شروع کی ہے جس کے مطابق ہولی اور سالمیہ کے علاقے میں رات کے دوران چھاپے مارے گئے ہیں جہاں نکلی مساج پالر میں کام کرنے والے کئی ایسی آئی غیر ملکی کو گرفتار کیا گیا ہے دوستو آپ کو دیکھ لیں کہ اگر آپ غیر کانوی طریقے سے کوئیت میں کام کرتے ہیں یعنی کہ illegal طریقے سے رہتے ہیں تو آپ ایسی جنگہوں پر کام نہ کریں جہاں پر کھلا ماحول ہو یعنی کہ مساج پالر ہو گیا یا پھر کہیں پر بھی ایسی جنگہوں پر آپ کو لگے کہ ایسی جنگہوں پر چھاپا زیادہ پڑھ سکتا ہے تو ایسی جنگہوں پر آپ کام نہ کریں کیونکہ ان دنوں کوئیت کے اندر الگ الگ ایریا میں الگ الگ جنگہوں پر جو ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں تو آپ ایسی جنگہوں پر کام نہ کریں جہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں پر چھاپا پڑھ سکتا ہے آپ بند جنگہوں پر کام کریں جس سے کہ آپ سیف رہیں تو دوستو یہ تھی کوئیت کی دو بڑی خبریں جو آپ کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل پر نئے ہو تو پلیج چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں بیلکی آئیکن کو جرور پریس کر دینا جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ٹال ہو اس کا ڈانٹکیسن آپ دستو کو ملتا رہے گا چلے دوستو پھر ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں نیشٹ وپک کے ساتھ جب ترقی پناہ خیال ہوکے خدا حافظ